اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے انعیت اللہ سیریز کی نئی کہانی جس کا عنوان ہے جہاں انسان زبا ہوتے تھے راوی اور کلمکار ہیں فیروز خان اور آپ سن رہے ہیں ہمیرک کی آواز میں شروع کرتے ہیں جرائم جو پاکستان میں ہوتے ہیں یہ آپ کو حیران نہیں کر سکتے چوری ڈکیتی اغوا وغیرہ کی برداتیں ہوتی ہی رہتی ہیں ان کے مجرموں کو بھی آپ جانتے ہیں لیکن جو جرائم بنگال آسام اور ان کے شمالی علاقوں میں ہوتے تھے وہ محذب لوگوں کی سمجھ میں ذرہ دیر سے آتے ہیں میں جس سمانے کی کہانی سناؤں گا اس سمانے میں ان علاقوں میں تہذیب نہیں گئی تھی اس کی بجائے وہاں انگریزی حکومت کا قانون اور پولیس چلی گئی تھی آسام کے بعض علاقوں میں ایسے قبیلے تھے جو ننگ دھڑنگ رہتے تھے اور ان کا رواج تھا کہ دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی خوش کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے اور بہت سی عجیب و غریب رسومات ان میں تھی جو بہت خوفناک تھیں کسی مہمان کو بہت ایک قیمتی تحفہ دینا چاہتے تو اسے اپنے کسی دشمن کی کھوپڑی دیا کرتے تھے ناغہ اور میزو قبائل کا تعلق انہی سے ہے جنگ عظیم داؤں میں جب برما جاپان کے قبضے میں آ گیا تو انگریزوں نے آسام و غیرہ کی جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی جگہ جگہ دیکھ بھال اور وائرلیس سگنل و غیرہ کی پوسٹیں بنا دی مزدوری و غیرہ کے لیے ان غیر محضب قبیلوں سے کام لیا گیا اس سے یہ لوگ تہذیب سے واقف ہوئے اور ان کا رہن سہن بدلنے لگا میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کی اصل حالت میں دیکھا ہے ان کے طور طریقے افریقہ کے حبشیوں جیسے تھے لیکن یہ قبیلے افریقی حبشیوں سے رنگ اور شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہیں ان کے رنگ صاف بلکہ بعض کے سفیدی مائل ہیں اور ان کے نقش چینیوں سے ملتے جلتے ہیں میں اس وقت بنگال پولیس میں کانسٹریبل تھا چھ سال بعد مجھے اسسٹنٹ سب انسپیکٹری کے لیے متخب کیا گیا تھا اپنی عجیب و غریب کہانی سنانے سے پہلے بنگال پولیس کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت کرا دیتا ہوں بنگالیوں، آسامیوں اور خاص طور پر جنگلی قبیلوں پر انگریزوں کو بھروسہ نہیں تھا پہلے وہاں ملٹری پولیس ہوتی تھی جو توڑ کر بنگال پولیس بنائی گئی لیکن اس میں بنگالی بہت کم لیے جاتے تھے زیادہ نفری پنجاب کی بھرتی کی گئی اور کچھ ہندوستان کے دوسری صوبوں سے لی گئی تھی آسام اور برما پولیس میں بھی زیادہ نفری پنجابیوں اور پتھانوں کی تھی میں جس زمانے میں بنگال پولیس میں بھرتی ہوا تھا اس زمانے میں ہم لوگ سکول میں داخل ہونے کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے کوئی لڑکا دس چماتے پاس کر لیتا تو لوگ اسے رکھ کر دیکھا کرتے تھے میرے خاندان میں تعلیم کی جرسیم داخل ہو چکے تھے میں ان سے بچ نہ سکا اور میں نے آٹھ چماتے پاس کر لی پھر دل اٹھ گیا اور میں نے آگے نہ پڑھا سال کی عمر ہو گئی تو بنگال پولیس کی بھرتی کا شور سنا مجھے پولیس کی نوکری اچھی لگتی تھی مگر والد صاحب اسے بہت برا سمجھتے تھے میں ان کی مرضی کے خلاف بھرتی ہو گیا اور ٹریننگ کے بعد مجھے بنگال بھیج دیا گیا مجھے اس نوکری میں دلچسپی تھی اور میں اس زمانے کے میارے تعلیم کے مطابق تعلیم جافتہ تھا اس لئے انگریز اور بنگالی افسر مجھے اچھا سمجھتے تھے میرا دماغ بھی ذرا اچھا تھا میں نے بہت تھوڑے عرصے میں بنگالی سیکھ لی یہ واردات 1929 یا تیس کی ہے میری سروس پانچ چھ سال ہو چکی تھی اور میں آج کے بنگلہ دیش کے شمال مشرق کی ایک پولیس چوکی کلورا میں تھا انچارڈ سب انسپیکٹر ایک بنگالی ہندو گھوش تھا مجھے یاد نہیں رہا کہ رابندر گھوش تھا یا راجندر گھوش وہ تعلیم جافتہ اور بہت اچھے کردار کا آدمی تھا اس نے مجھے اپنا ایک قسم کا پرائیوٹ سیکٹری بنا رکھا تھا اس کا ایک اسسٹنٹ بھی تھا جو ہندوستان کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا مہرر ہیڈ کونسٹیبل موغی سددین ہان رامپوری پتھان تھا سب اچھے لوگ تھے اور سب میری قدر کرتے تھے ایک گاؤں سے ایک ہندو زمیندار ہے رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی بیٹی عمر سولہ سال آج دوسرا روز سے لا پتا ہے وہاں کے گاؤں ہماری طرح نہیں تھے جنگلی اور پہاڑی علاقہ تھا بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی جمع رہتا تھا ان کے گھر اس طرح تھے کہ موٹے موٹے بانسوں پر بانسوں کے ہی بنے ہوئے چبوترے تھے اور ان پر بانسوں کے جھونپڑے کھڑے تھے چھتے سلوپ والی اور ان پر غاس پونس وغیرہ ڈالی گئی تھی جہاں ایسے بہت سے جھونپڑے ہوتے انہیں گاؤں کہتے تھے ان لوگوں کی دھان اور پٹسن کی کھیتیاں بھی تھیں اور پاکستان کی طرح وہاں بھی زمیندار ہوتے تھے یہ ہندو ایسا ہی زمیندار تھا پنجاب کے زمینداروں کی طرح دولت مند تو نہیں تھا لیکن بنگال کی غربت کی مقابلے میں امیر سمجھا جاتا تھا گھوش نے رپورٹ لکھنے سے پہلے وہ سوال پوچھے جو ایسے کیسوں میں ضرور پوچھے جاتے ہیں لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی کسی پر شک ہے کسی کے ساتھ دشمنی اتنی دیر سے رپورٹ دینے آئے تو کہاں کہاں تلاش کرتے رہے ہندو زمیندار نے جواب دیا کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور کسی پر شک کرنی کی کوئی وجہ نہیں گھوش اکلمان پولیس آفیسر تھا اس نے لڑکی کی آدتیں پوچھیں شوخ تھی شرارتی تھی سادہ طبیعت کی تھی باپ نے بتایا کہ ایسی سادہ بھی نہیں تھی لیکن شوخ اور شرارتی بھی نہیں تھی کوئی زیور یا رکم وغیرہ بھی چوری ہوئی ہے نہیں لڑکی کے باپ نے جواب دیا وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئی اس کی ماں نے بتایا ہے کہ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی بنگال اتنا غریب ملک تھا کہ دے ہاتھیوں نے سونے کا زیور شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی اتارنے کے لیے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے اس علاقے میں اس زمانے میں ایسے مجرموں کی کچھ تعداد پائی جاتی تھی جن کا پیشہ چوری ڈاکہ زنی اور بردہ فروشی تھا علاقہ پہاڑی تھا جنگل گھنہ تھا جگہ جگہ پانی جمع رہتا تھا اور چھوٹی بڑی نتیاں بھی تھی ڈاکویں وغیرہ کے لیے بھاگ نکلنا اور چھپنا آسان تھا ان کا شکار ہندو زمیندار اور تاجر ہوا کرتے تھے کیونکہ روپیہ پیسہ اور سونے چاندی کے زیورات انہی کے گھروں میں ہوتے تھے بنگال کا یہ علاقہ آسان سے ملتا تھا اس لئے وہاں کے باشندوں کے رنگ وہاں سے دور رہنے والے بنگالیوں کے مقابلے میں ساف تھے گندمی رنگ عام تھا باس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا کھیتوں میں کام کرنے والے ساملے اور سیاہ رنگ کے تھے فارغ البال لوگوں کے رنگ اور نقش اچھے تھے ان کی آنکھوں میں بہت کشش تھی اور بال تو اور زیادہ خوبصورت ہوتے تھے ان خوبیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ روپیہ پیسے والے لوگ کسی نہ کسی لڑکی کو سبز باق دکھا کر ورغلا لیتے اور غائب کر دیتے تھے جہاں لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے دونوں صورتوں میں لڑکی ڈھاکا یا کلکتہ میں فروخت ہوتی تھی گوش کہتا تھا کہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے نہیں گئی اور سونے کے زیبر کی خاطر کسی نہ اسے قتل نہیں کیا تو اغواہ ہوئی ہے رپورٹ درج کر کے اور اس کے باپ سے ضروری باتیں پوچھ کر اسے رخصت کر دیا گیا گوش اپنے اسسٹنٹ اور ہیٹ کونسٹیبل کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگا کہ لڑکی کی تلاش کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے میں بھی وہاں موجود تھا میں تفتیش میں بہت دلچسپی لیا کرتا تھا گوش بہت قابل تفتیشی افسر تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اخلاق کا بہت اچھا تھا اور اس میں لالچ نہیں تھا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس ہندو زمیندار کے مزاری یا نوکر چاکر ہوں گے ان کی جوان بیٹیوں اور بیویاں ہوں گے اس زمیندار نے ان میں سے کسی قزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اس بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اس کی نوجوان بیٹی کو اغواہ کر لیا اور اسے خراب کر کے قتل کر دیں گے ہیڈ مہرر مغیس نے خیال ظاہر کیا کہ اس علاقے میں دھاری دار شیر بھی ہیں ہو سکتا ہے لڑکی کو شیر اٹھا لے گیا ہو گوش نے کہا کہ یہ صورت میں ممکن ہے کہ لڑکی گاؤں سے باہر چلی گئی ہو اور اکیلی ہو اس کا باپ بتا گیا تھا کہ آدھی رات کے بعد لڑکی کی ماں اٹھی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی بستر پر نہیں ہے ماں نے باہر دیکھا لڑکی نہ ملی پھر لڑکی کہیں نظر نہ آئی اگر شیر لڑکی پر حملہ کرتا تو شیر کے غرانے کے ساتھ لڑکی کی چیخیں گاؤں والوں کو ضرور سنائی دیتی گوش زمیندار کے گاؤں گیا میں اس کے ساتھ تھا پولیس کے خفیہ مخبر موجود تھے وہ اپنے فرائز کو اچھی طرح سمجھ دے تھے گاؤں کے پندرہ بیس جھونپڑے تھے جو ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر تھے ان میں ایک جھونپڑا ایسا تھا جو تھا تو پانسوں کا لیکن اینٹوں کے مکان کی طرح خوبصورت اور سب سے بڑا تھا اس کی بناور سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس ہندو کا ہے جس کی بیٹی لا پتہ ہے ہمیں دیکھ کر گاؤں کے تمام آدمی عورتیں اور بچے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے جھونپڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے ان کے چہروں پر خوف نظر آتا تھا ہندو زمیندار ہماری طرف آیا گھوش نے اس کی طرف توجہ نہ دی اس نے پانچے آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ رات یاد دلائی جب لڑکی لا پتہ ہوئی تھی اور پوچھا کہ انہوں نے باہر کسی قسم کی آواز یا کسی کی چیخ یا کوئی اور ایسی آواز سنی تھی جو ان کے لئے غیر معمولی ہو سب نے سر ہلا دیئے کسی نے کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنی تھی ان لوگوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں کسی سے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو ہمیں لڑکی کا سراغ لگانے میں مدد دیتی ہم ہندو زمیندار کے گھر چلے گئے اس کی بیوی کو الہدگی میں بٹھا کر گھوش نے پوچھا کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھی اور کیا وہ شوق تھی ماں نے جو جواب دیئے اگر وہ سچے تھے تو لڑکی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی وہ خوبصورت لڑکی تھی گھوش نے پوچھا کہ رات کو کسی سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی ماں نے بتایا کہ شام کے بعد لڑکیاں کسی کے گھر میں یا باہر اکٹھی ہو کر گپے مارتی یا گاتی بجاتی ہیں لیکن ہر لڑکی کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے کمشدگی کی شام باہر نکلی تھی نہیں ماں نے جواب دیا یہ اس کی عادت تھی کہ آدھی رات سے ذرا پہلے پیشاب کیلئے باہر نکلتی تھی اور جھونپڑے کے پیچھے چلی جاتی تھی ماں سے لڑکی کی سہیلیوں کے نام پوچھے اس نے تین نام بتائے گھوش نے ان تینوں سے باری باری یہ سراغ لگانے کی کوشش کی کہ لڑکی کسی کو چاہتی ہوگی اور اس کے ساتھ چلی گئے ہوگی تینوں نے کہا کہ لڑکی ایسی نہیں تھی یہ تو ظاہر تھا کہ لڑکی روپے پیسے کے لالچ میں آنے والی نہیں تھی اس کے گھر میں روپے پیسہ بھی بہت تھا تمہاری کھیتیاں مزاروں کے پاس ہیں گھوش نے پوچھا تمہارا خامد وہاں جاتا رہتا ہے مزاروں کی جوان بیٹیاں اور بیویاں ہوں گی تمہیں کبھی ایسا شک ہوا ہے کہ تمہارا خامد ان میں سے کسی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو میں نے کبھی ایسا شک نہیں کیا اس نے جواب دیا میرا خامد مذہب کا پابند ہے پوجہ پاٹ زیادہ کرتا ہے اس لئے کسی مسلمان کو اپنی کھیتیوں میں کام بھی نہیں کرنے دیتا اس کے بعد مزاروں کی طرف توجہ دی گئی ان کے جھومپڑے وہاں سے تھوڑا دور تھے جہاں ہندو زمیندار کی کھیتیاں تھیں یہ تھوڑا سا علاقہ میدانی تھا یہی اس ہندو کی زمینداری تھی ان کھیتیوں کی قریب کسانوں اور مزاروں کی جھومپڑے تھے زمیندار کے مزاروں کو باہر بلایا ان کی دو جوان غیر شادشتہ لڑکیاں تھی اور ایک جوان شادشتہ عورت یہی ایک عورت تھی جس کی شکل و صورت اچھی اور اس کا رنگ صاف اور نکھ رہا ہوا تھا جہا آسام کی پیدوار تھی اس وقت بنگال اور آسام الگ الگ صوبے تھے آج کی طرح یہ الگ ملک نہیں تھے اس لئے سرحدی پابندیاں نہیں تھی جہاں دونوں صوبے ملتے تھے اس لائن کے درودر کے لوگ ایک جیسے تھے آپس میں رشتے ناتے کرتے تھے اس لئے ان کے نقش اور رنگ ملتے جلتے تھے ہم وہاں پانچھے گھنٹے رہے زمیندار کے مزاروں کو الگ الگ کر کے پوچھا کہ زمیندار نے کسی عورت کے ساتھ دستہ رازی کی ہوگی سب نے انکار کیا اور اپنے زمیندار کے اخلاق اور سلوک کی تعریف کی گھوش نے مجھے کہا کہ یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ زمیندار نے کوئی بدماشی نہیں کی ہوگی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا وہ اس قدر غریب لوگ تھے کہ ظلم کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے پیٹ کی خاطر ظلم اور بیزتی برداشت کرتے تھے میں نے گھوش سے کہا کہ یہ مرے ہوئے لوگ اپنے مالک کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے سے ڈرتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کی بیٹی کو اخواہ اور قتل کیا ہوگا تم ابھی بچے ہو مجھے گھوش کے یہ الفاظ بڑی اچھی طرح جاد ہیں اس نے کہا غربت اور مالک کا ظلم مظلوم کی زبان بند کر سکتا تھا اس کے خلاف درپردہ کاروائی سے نہیں روک سکتا مظلوم سامپ اور بچھو بن جاتا ہے پھر وہ موقع ملتے یہ ایسا ڈنک مارتا ہے کہ ظالم کا انجام موت ہوتا ہے تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ ظلم مظلوم کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو کسی نہ کسی وقت اٹھ کر ظالم کو ختم کر دیتی ہے یہ مزارے جو تمہیں لاشوں کی معنی نظر آتے ہیں ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس آگ میں وہ اپنے ظالم مالک کو جلا سکتے ہیں گھوش نے ہر مزارے سے اور دوسرے کسانوں سے سیدھے سیدھے سوال نہیں کیے تھے اس نے پولیس کا طریقہ اختیار کیا تھا جس میں دوستی، ہمدردی اور خلوص ہوتا ہے اور ان سب کے پردے میں دھمکیاں بھی ہوتی ہیں ڈرائے بھی جاتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اس طریقے کی کامیابی کا انحسار اس پر ہوتا ہے کہ سوالات کرنے والا ہوشیار اور چالاک ہو گھوش میں یہ خوبیاں موجود تھی مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ یہ مزارے جن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور جن کے رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے تھے گھوش سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں میں جب اس جوان اور بڑی اچھی شکل اور رنگ والی آسامی عورت کو دیکھتا تھا جو ایک مزارے کی بیوی تھی تو میرے دل گواہی دیتا تھا کہ ہندو زمیندار نے اس کے ساتھ دس ترازی کی ہے یا اس ہندو کے اس عورت کے ساتھ در پردہ تعلقات ہیں اور اس عورت کے خامند یا بھائیوں نے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو غائب کر دیا ہے گھوش سے بات ہوئی تو اس کے دل میں پہلے یہ شک موجود تھا اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہمیں مخبر دیں گے لیکن اس نے یہ کاروائی کی کہ مزاروں کی دونوں جوان لڑکیوں اور اس عورت کو الگ کر لیا اور ایک ایک سے بھید لینے لگا تینوں نے زمیندار کے اخلاق کی تعریف کی سب سے زیادہ تعریف آسامی عورت نے کی گھوش نے بڑی گہری اور باریک باتیں پوچھنی شروع کر دیں مثلا تم کہتی ہو کہ زمیندار بہت اچھا آدمی ہے اور تم سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیا اچھائی کرتا ہے اور کس طرح خیال رکھتا ہے اور یہ سوال کہ تم نے بتایا ہے کہ تم اس کے گھر بھی جایا کرتی ہو کیا وہ تمہیں بلاتا ہے تم جاتی ہو تو اس کی بیوی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ایسے بہت سے سوالوں کے جواب میں گھوش کو اس شک کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوا کہ اس عورت اور زمیندار کے درمیان میں کوئی تعلق موجود ہے اس عورت سے یہ معلوم کر لیا گیا کہ اس کے دو جوان بھائی ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ آسام کے علاقے میں رہتے ہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے دور اس پہلے دونوں آئے تھے اور جس روز ہم تفتیش کے لئے وہاں گئے اسی صبح یعنی لڑکی کی گمشدگی کے تیسرے روز واپس چلے گئے تھے آج کل تو وہ علاقے آباد ہو گئے ہیں اس زمانے میں یہ سب جنگلی تھے آبادی بہت کم تھی اس لئے چھوٹے درندوں کے علاوہ وہاں شیر بھی ہوتے تھے لیکن ہمارے تھانے کے علاقے میں ایسی رپورٹ کبھی نہیں آئی تھی کہ شیر نے آبادی میں آ کر کسی انسان پر حملہ کیا ہو شیر لے گیا ہے بہت سے آدمیوں کو اردگرد کے علاقے میں بھیجا گیا تھا کہیں بھی خون کا نشان لڑکی کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا جسم کا کوئی حصہ کوئی ہڈی جا کوئی کھڑا کھوچ نہیں ملا تھا اس عورت کے خاند کو بھی ساتھ لے لیا اور چوکی میں جا کر گھوش نے بزرگے ٹیلی فون تھانے کو اطلاع دی مزارے کی بیوی کے بھائیوں کا گاؤں بتایا اور وہ کہا کہ ان دونوں کو چوکی میں طلب کرنا ہے تھانے کے انچارج نے یہ انتظام کر دیا عورت کے خاند کو ہرات کو گھوش نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھ گش کیسے پیچدار سلسلہ شروع کیا کہ یہ غریب آدمی رونے پر آ گیا وہ یہی جواب دیے جا رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن پر کوئی شک نہیں اور زمیندار اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی ایسے ویسے تعلق نہیں اس کی بیوی کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیوں آئے تھے اس نے بتایا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے گھوش اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس رات لڑکی لا پتہ ہوئی اس رات دونوں بھائی گھر سے غائب ہوئے ہوں گے خاند کا یہی جواب تھا کہ وہ گھر رہے تمہارے گھروں تک یہ اطلاع کب پہنچے تھی کہ تمہارے زمیندار کی بیٹی لا پتہ ہے گھوش نے اس سے پوچھا ہمیں دوسرے ہی دن پتہ چل گیا تھا اس نے جواب دیا زمیندار نے ہم تمام مردوں کو گھر بلا کر کہا تھا کہ اس کی بیٹی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا سب دور دور چلے جاؤ اور دیکھو کوئی درندہ تو نہیں لے گیا ہم سب شام کے اندھیرے تک بہت دور دور تک گھوم آئے کسی کو کوئی سراغ نہ ملا میری بیوی کے دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اس آدمی کو گھوش نے بہت چکر دیئے مگر اس کے موں سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو گھوش نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا تین چار گھنٹوں بعد وہ رو پڑا اور ہاتھ چوڑنے لگا گھوش نے اسے باہر بٹھا دیا ہیٹ کونسٹیبل مغیس الدین خان نے اندر آ کر گھوش سے پوچھا کہ اس آدمی نے کوئی مدد کی ہے یا نہیں اسے بتایا گیا کہ کچھ بھی نہیں پتا چلا تو مغیس نے کہا اسے میرے حوالے کیوں نہیں کرتے مغیس تشدد کا ماہر تھا چھ فٹ لمبے اور موٹے تازی مغیس کو دیکھ کر چار چار پانچ پنچ فٹ کے بنگالی کامپنے لگتے تھے اور جب وہ اپنی شہادت کی انگلی کسی مشتبے کی دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کر اس کی انگلی اپنے شکنجے جیسے ہاتھ میں دباتا تھا تو مشتبہ بنگالی بندر کی طرح کودنے اور کلبازیاں لگانے لگتا تھا اچھی باتیں جو دل میں اتر جاتی ہیں ساری عمر یاد رہتی ہیں گھوش نے مغیس الدین سے کہا تم جانتے ہو کہ یہ کتنے غریب لوگ ہیں ان کے مالک اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات بناتے ہیں مگر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو صرف زندہ رکھنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہیں مالک پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتے ان مزاروں کا عقیدہ شاید یہ ہو گیا ہے کہ ان کے خدا یہ زمیندار ہیں جو انہیں کھانے کو تھوڑے سے چاول دیتے ہیں اپنے بیویوں پر بھی انہیں پورا حق حاصل نہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی یہ لوگ حفاظت نہیں کر سکتے اگر اس آدمی کی بیوی کا چال چلن اچھا نہیں تو یہ برداشت کر لے گا لیکن اپنے مالک کی ناراضگی برداشت نہیں کرے گا میں اس پر تشدد نہیں کروں گا اسے ذرہ سی بھی تکلیف نہیں دوں گا میں جانتا ہوں کہ اس میں بدلہ لینے کی حمد نہیں اگر بدلہ لیا گیا ہے تو اس کی بیوی کے بھائیوں نے لیا ہے اس آدمی سے میسی کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں اگر یہ بتا دے تو میں انہوں نے بچانے کی کوشش کروں گا اگر ایک امیر آدمی کو حق حاصل ہے کہ کسی غریب کی بیوی کو بے عزت کرتا رہے تو اس غریب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سمیر کی بیٹی کی عزت سے کھیلے انگریزوں کے قانون کچھ اور کہتا ہے لیکن اگر مجھے یقین ہو گیا کہ زمیندار نے بدماشی کی تھی تو میں اپنا قانون چلاؤں گا اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تم دونوں مسلمان ہو تمہارا مذہب تو اس معاملے میں زیادہ سخت ہے میں کوئی گڑبر کروں تو تم دونوں میرا ساتھ دینا ہم دونوں نے سینوں پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ انصاف کی خاطر اپنی سروس قربان کر دیں گے اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس آدمی کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن گھوش نے ایک مخبر کو اس پر نظر رکھنے کے لئے اس کے پیچھے لگا دیا چوکی میں تین چار مخبر آ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی لا پتہ ہو گئی ہے وہ صاف چال چلن کی تھی ایسا شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے اس کے باپ کی چال چلن کی رپورٹ بھی صاف تھی اس مزارک کی بیوی بھی اچھے چال چلن کی بتائی گئی ان تھوڑے سے جھوپڑوں میں یہی تھوڑے سے لوگ بستے تھے وہاں کسی کی کوئی اچھی یا بری حرکت چھپ نہیں سکتی تھی ان سب کے علاوہ جن پر شبہ تھا وہ پیشور بردہ فروش اور ڈکیت تھے ان کے نام چوکی میں موجود تھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تو کس طرح لے گیا اور کہاں لے گیا لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ اندر سوئی ہوئی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا یہی ایک صورت تھی کہ مجرم کو معلوم تھا کہ لڑکی جیسا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا ہر رات اٹھ کر جھومپلے کے پیچھے جاتی ہے مجرم وہاں کہیں چھپا ہوا تھا وہ اسے اٹھا کر لے گیا اغوا کی وجہ لڑکی کی خوبصورتی اور نوجوانی ہو سکتی ہے اگر وہ اسی طرح اغوا ہوئی ہے تو مجرم کو گاؤں کی کسی ایسی لڑکی یا عورت نے جو لڑکی کے معمول سے واقف تھی بتایا ہوگا کہ آدھی رات کے لگ بھگ لڑکی کا اٹھ کر جھومپلے کے پیچھے جانا معمول ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرم کا ایک مددگار گاؤں میں موجود ہے گھوش نے بردہ فروشوں پر شبہ کیا لیکن اس نے یہ کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجرم جھومپلے کے پیچھے لڑکی کا انتظار کرتا رہا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی آدھی رات کے وقت روز مرہ کی حاجت کے لیے اٹھ کر باہر گئی اور کسی وجہ سے دور چلی گئی اور اتفاق سے کوئی بردہ فروش مل گیا جس نے اسے زبردستی اغوا کر لیا گھوشت ان مخبروں سے جو چوکی میں موجود تھے پوچھا کہ ان پیشور مجرموں سے جن کے نام چوکی میں تھے انہوں نے کبھی کسی کو گاؤں میں کسی کے گھر آتے یا کبھی کبھار گاؤں سے گزرتے دیکھا ہے کسی نے جواب دیا کہ فلام کو تین مہینے پہلے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا گیا تھا کسی نے کسی اور کا نام لیا لیکن سب نے بتایا کہ ان میں کوئی بھی گاؤں میں کسی کے پاس کبھی نہیں آیا لڑکی کے لا پتہ ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی ان میں سے کسی کو گاؤں کے اندر یا باہر نہیں دیکھا گیا دوسرے دن مزارے کی بیوی کے دونوں بھائی تھانے کے کونسٹیبل کے ساتھ آ گئے بڑے اچھے جوان تھے اور وہ پسمانہ دہاتی تھے بات تھوڑی کرتے اور ڈر سے کامتے زیادہ تھے گھوش کی نگاہ میں مشتبہ کی حیثیت سے ان کی قیمت اب ختم ہو گئی تھی کیونکہ مخبروں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بہن کا چال چلن ٹھیک ہے پھر بھی گھوش ان سے بہت دیر سوال جواب کرتا رہا اور بعد میں انہیں رخصت کر دیا اب تفتیش بہت ہی مشکل ہو گئی تھی کیونکہ آدھی مجرموں کو ڈھوننا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کون باردات کی رات کہاں تھا اور ان میں کس پر شبہ کیا جا سکتا ہے پولیس کے لئے آدھی مجرموں کو ڈھوننا مشکل نہیں تھا لیکن ان سے سراغ لینا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہ پولیس کو چکر دینا جانتے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے ان کا اتحاد پولیس کے لئے مشکل پیدا کر دیا کرتا تھا ان میں دو تین استاد اور سزا جافتہ تھے ان کے ساتھ بات چیت اور کچھ سودا بازی کر کے مجرم یا مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا پولیس کے استاد مخبر بھی مدد کر سکتے تھے گھوش نے چوکی کے مخبروں سے کہا کہ وہ اس علاقے کے عادی مجرموں کی اطلاع لائیں کہ کون کہاں ہے تاکہ انہیں پکڑا جا سکے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب بہت گھبرائے ایک نے کہا کہ یہ کام کسی اور سے کرایا جائے کیونکہ اس میں ان کی جان کا خطرہ ہے ان کا ڈر بجا تھا تین چار سال پہلے ایک مخبر نے ایک ڈکیت کی نشاندہی کی اور وہ قتل ہو گیا تھا بنگالیوں کے یہ محارت حاصل تھی کہ ایک دو منٹ میں کسی آدمی کی آنکھیں نکال دیتے تھے اس کام کے لیے وہ دھا نام کا ایک ہتھیار استعمال کرتے تھے چلتے چلتے اپنے دشمن کی آنکھیں نکال کر غائب ہو جاتے تھے آج کل بھی بنگالی دھا استعمال کرتے ہیں اور آنکھیں نکالنے کے ماہر ہیں گھوش کون پر غصہ آ گیا اس نے انہیں گالیاں دی سزائے قید دلانے کی دھمکیاں دی اور پھر انام کا لالچ بھی دیا اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھوش یا پولیس کا محکمہ اتنا بے بس تھا کہ مخبروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا پولیس مجرموں کو زمین کی نیچے سے بھی نکال سکتی تھی مخبروں کی مدد کا یہ فائدہ تھا کہ پولیس کا کام آسان ہو سکتا تھا گھوش نے چوکی کے مخبروں کو غصے سے چوکی سے نکال دیا اور کہا کہ جو کام کرے گا اسے انام ملے گا باقی قید ہو جائیں گے یہ خالی دھمکی تھی انہیں قید نہیں کیا جا سکتا تھا انہیں آزادی حاصل تھی کہ مخبری سے انکار کر دیتے مگر غریب اور پسماندہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے ان کے جانے کے بعد گھوش نے اپنے اسسٹنٹ اور ہیڈ کونسٹیبل کو بلا کر اس علاقے کی پیشور مجرموں کو چوکی ملانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا دن گزر گیا رات کو زمیدار کے گاؤں کا ایک آدمی آیا وہ کسان تھا اور در پردہ چوکی کا مخبر بھی تھا جو ان مخبروں میں شامل تھا جنہیں گھوش نے نام کا لالا چور قید کی دھمکی دی تھی وہ گھوش سے تنہائی میں ملا مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے کیا باتیں کی وہ چلا گیا تو گھوش نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کے گاؤں جاؤں اور اس کی بیوی کو چوکی میں لے آؤں گھوش نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں راستے میں اسے ڈراتا آؤں تاکہ وہ چوکی میں آئے تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہو کہ راز فوراں اوگل دے یہ ضروری تھا کہ گھوش مجھے بتا دے کہ اس عورت کے پاس کیا راز ہے تاکہ میں اس کے مطابق اسے ڈراتا لاؤں گھوش نے مجھے اس عورت کا نام آمی بتایا چونکہ اس کیس میں اس کا پارٹ بہت زیادہ تھا اس لئے مجھے اس کا اور اس کے خامند کا نام یاد رہ گیا خامند کا نام سرکار تھا پورا نام یاد نہیں رہا گھوش نے آمی کو چوکی میں لانے کا جو سبب بتایا وہ اس طرح تھا کہ آمی کا خامند ابھی ابھی چوکی میں آیا تھا اس نے گھوش سے یہ کہا کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے تو وہ ایک راز بتائے گا گھوش نے اس کی جان کی حفاظت کی جھوٹی سچی زمداری لے لی سرکار نے بتایا کہ ایک آدھی مجرم ان کے گاؤں آتا رہتا ہے سرکار نے عجیب بات یہ بتائی کہ یادی مجرم اس کی بیوی آمی سے ملنے آتا ہے سرکار اس مجرم سے اتنا ڈرتا تھا کہ نہ اسے اپنی بیوی سے ملنے سے روکتا تھا نہ اپنی بیوی کو باز رکھ سکتا تھا آمی بھی آسامی تھی اور اس علاقے کی خوبصورتی کے میار کے مطابق خوبصورت تھی اس کا رنگ آسامیوں کی طرح زردی مائل گورہ تھا جس میں ہلکا سا ساملہ پن بھی تھا وہ جوانی کی عمر میں تھی سرکار کے ساتھ اس کی شادی ہوئے دو سال گزرے تھے وہ غریب والدین کی بیٹی تھی سرکار گہرے ساملے رنگ کا آدمی تھا اور شریف طبیعت کا تھا کسی نے آمی کی شادی سرکار کے ساتھ کرا دی جو لوگ آمی کے اخلاق اور اس کی بری شہرت سے واقف نہیں تھے وہ حیران ہوتے تھے کتنی خوبصورت لڑکی سرکار کو کس طرح مل گئی ہے خود سرکار حیران تھا شادی کے تین چار مہینے بعد یہ راز کھلا کہ آمی کے تعلقات ایک آدھی ڈکیت اور رہزن کے ساتھ تھے وہ آمی کو اچھے اچھے کپڑے اور پیسے دیتا رہتا تھا اس وجہ سے آمی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا ایک آدمی نے آمی کو سرکار کے ساتھ بیعہ دیا آمی کے والدین اور قبیلی کا بوجھ اتر گیا آمی نے آتے ہی سرکار کو دبا لیا اور اسے کہا کہ اس سے سرکار کو پوری توجہ پوری محبت اور خدمت ملے گی مگر سرکار اسے کسی اچھے یا برے کام سے نہ روکے اگر اس نے روکا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یا اس کے آنکھیں نکال دی جائیں گی یا پھر وہ آپ آجوں اور بھک منگو جیسی زندگی گزارے گا سرکار نے اس کا روپ تسلیم کر لیا اب وہ ڈکیت یہاں بھی آمی سے ملنے کے لیے آنے لگا وہ مہینے میں ایک اور کبھی دو بار آتا تھا اس نے سرکار کو گہرہ دوست بنا لیا تھا آمی رات کو ڈکیت کے ساتھ باہر چلی جاتی اور بہت دیر بعد واپس آتی تھی ڈکیت نے بھی سرکار سے کہا تھا کہ وہ اس کا دوست بنا رہے اور وہ دوستی کا پورا حق ادا کرے گا اگر اس نے اسے اور آمی کو ملنے سے روکا تو اسے اس کی بڑی خوفناک سزا دی جائے گی سرکار نے گھوش کو بتایا کہ آمی اس کی بہت خدمت کرتی ہے کبھی کبھی تو اس کے ساتھ اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح ماں بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے لیکن اس خدمت اور پیار کی جو قیمت سرکار کو دینی پڑتی تھی وہ اس کی بردارت سے باہر تھی مگر وہ اپنے انجام کے خوف سے انچی آواز نہیں نکالتا تھا ڈکیت کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار پولیس کے لئے مخبری بھی کرتا ہے آمی کو بھی معلوم نہیں تھا اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ پولیس کو ڈکیت اور آمی کے بارے میں بتا دے مگر ڈر کے مارے خاموش رہا اب یہ واردات ہو گئی گھوش نے مخبروں کو دھمکی دی کہ انہوں نے اس علاقے کے عادی مجرموں کی تلاش میں مدد نہ دی تو انہیں سزائی قید دی جائے گی اور جو مدد کرے گا اسے انام ملے گا سرکار کو قید کا اتنا ڈر یا انام کا اتنا لالچ نہیں تھا جتنے اس میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا یہ موقع اچھا تھا اس نے خطرہ مول لیا اور گھوش کو بتا دیا کہ ڈکیت اس کی بیوی کے پاس آتا ہے لیکن اس کے آنے سے یہ کیسے یقین کر لیا جاتا کہ لڑکی کو اسی نے اغوا کیا ہے سرکار نے یہ بتا کر شک پیدا کر دیا کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات ڈکیت آیا تھا اور اس کی بیوی گھر سے چلی گئی تھی اور بہت دیر بعد واپس آئی تھی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ وہ واپس آئی تو وہ جاگ رہا تھا لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ سویا ہوا ہے اس کی بیوی نے اندھیرے میں باکس کھولا اور اس میں کچھ رکھ کر باکس بند کیا اور سو گئی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی زندہ دل ہے اس لئے نوجوان لڑکیوں سے بہت پسند کرتی ہیں زمیدار کی بیٹی جو لاپتہ تھی اسے پسند کرتی تھی عامی اس کے گھر جاتی اور وہ اس کے پاس آتی رہتی تھی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ دو اور مخبروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈکیت اس کے گھر آتا ہے لیکن اس کے ڈر سے کوئی بتاتا نہیں گھوش نے مجھے کہا سرکار گھر چلا گیا ہے اسے کہنا کہ تمہاری بیوی کو چوکی بلایا گیا ہے سرکار اس طرح باتیں کرے گا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں وہ ساتھ چلنے کو کہے گا تم اسے کہنا کہ تم ساتھ نہیں چل سکتے اس کی بیوی کو ساتھ لے آنا راستے میں اسے ڈراتے آنا کہنا کہ تم اب بچ نہیں سکو گی کیونکہ تمہارا دوست ڈکیت پکڑا گیا ہے اس قسم کی کئی اور باتیں مجھے سمجھا کر گھوش نے کہا فیروز خان یہ خیال رکھنا کہ یہ عورت خوبصورت ہے اور اتنی چلاک ہے کہ تم اسے چوکی میں لانے کیلئے جا رہے ہو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرف چل پڑو جہاں وہ تمہیں لے جانا چاہے گی مجھے ڈر ہے کہ سرکار کی طرح تم بھی اس کی خوبصورتی کے روپ میں آ جاؤ گے چوکی اور گاؤں میں بہت فاصلہ ہے میں نے گھوش کو کوئی جواب نہ دیا ڈیڑھ گھنٹہ پیدل سفر کر کے سرکار کے گاؤں پہنچا عامی گھر پر تھی اس کے نقش اور اس کا رنگ ایسا تھا کہ شادی شدہ نہیں لگتی تھی معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اصلی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی میں نے اسے کہا کہ تمہیں چوکی لے جانے آیا ہوں وہ ڈر گئی میں نے کسی سے کہہ کر سرکار کو کھیتوں سے بولایا اسے کہا کہ اس کی بیوی کو چوکی لے جانا ہے وہ تیہ کیے ہوئے ڈرامے کے مطابق ڈرنے اور گھبرانے لگا اور اس نے ایسی باتیں کی جن سے اس کی بیوی کو ذرا سے بھی شک نہ ہوا کہ مخبری سرکار نہیں کی ہے سرکار نے کہا کہ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ چوکی جائے گا میں نے اسے روک دیا میں عامی کو ساتھ لے کر چل پڑا اور تھوڑی ہی دور جا کر جنگل جھاڑ اور ٹیکریوں نے ہمیں دنیا کی نظروں سے اجھل کر دیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے چوکی کیوں بولایا گیا ہے میں نے اسے بتایا کہ اس کا راس کھل گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے میں نے اسے ڈکیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا وہ رک گئی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا میں نے اس کے موں کی طرف دیکھا تو مجھے گھوش کے بات جات آگئی اس نے کہا تھا کہ تم سرکار کی طرح اس کے روپ میں آ جاؤ گے آمی نے کہا کہ اسے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور کہنے لگی کہ مجھے چوکی نہ لے جاؤ میں نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں یہاں سے کہیں اور بھاگ جاتی ہوں اس نے کہا تم چوکی میں کہہ دے نا کہ میں تمہیں گاؤں میں نہیں ملی تھی میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ میں اسے چوکی لے جاؤں گا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس نے مجھ پر اپنا جادو چلانا شروع کر دیا جس سے گھوش نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا میں نے دل کو پتھر بنا لیا اور اسے چوکی میں لے گیا اور گھوش کے حوالے کر دیا گھوش نے اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور تفتیش شروع کر دی میں دروازے کے باہر کھڑا رہا آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے اندر سے تھپڑ کی آواز سنائی دی میں نے دروازے میں جا کر دیکھا آمی نے ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر گھوش نے کہا یہ مجھے بھی اپنے جیسا بدماش سمجھتی ہے کہتی ہے وہ میرے پاس نہیں آتا میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دینے کی بجائے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے گھوش نے مجھے کمرے میں موجود رہنے کو کہا آمی جتنی خوبصورت تھی اسے دس درجے زیادہ بدچلند تھی جس بات پر گھوش نے اسے تھپڑ مارا تھا اسی بات پر اڑی ہوئی تھی اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو بہت وقت کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ ڈیکیت کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور یہ دوستی شادی سے پہلے کی ہے مگر وہ اس سوال پر پھر اٹک گئی کہ وارداد کی رات ڈیکیت اس کے پاس آیا تھا وہ انکار کر رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ عورت تسلیم کر لے کہ ڈیکیت اغوا کی رات اس کے پاس آیا تھا تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ زمیدار کی بیٹی کو وہ اغوا کر کے لے گیا ہے میں نے بات میں گھوش سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا ذرہ سا شک تھا اور تفتیش شک پر ہی کی جاتی ہے اس کے علاوہ عامی جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی اور وہ جس طرح سوالوں کو ٹال رہی تھی اور جس لہجے میں جواب دیتی تھی اسے شک پکا ہوتا تھا کہ لڑکی کے اغوا کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ ضرور ہے گھوش نے اسے پوچھا کہ وہ جب ڈگیت کے چلے جانے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئی تو اس نے باکس میں کیا رکھا تھا اس نے جواب دیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا پھر واپس آ کر باکس کیوں کھولا تھا میرا خامد تمہیں میرے بارے میں غلط باتیں بتا گیا ہیں اس نے جواب دیا میں نے تمہارے خامد کی شکل بھی نہیں دیکھی گھوش نے کہا پھر تمہیں کس نے بتایا ہے وہ تمہیں پیسے دے کے گیا تھا گھوش نے پوچھا وہ مجھے کچھ نہیں دے گیا تھا گھوش نے پوچھ کچھ کسلی طریقہ اختیار کیا آپ یقین کریں کہ اس نے آمی کو گالی نہیں دی سوائے ایک تھپڑ کے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس کے موں سے یہ نکلوا لیا کہ ڈکیت اسے کچھ دے گیا تھا مگر آمی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیا دے گیا ہے آمی جنگل کی رہنے والی عورت تھی گھوش جتنی چالاک نہیں ہو سکتی تھی پھر بھی اس سے نہ بتایا کہ ڈکیت اسے کیا دے گیا تھا گھوش کو یہی سے شک ہوا کہ وہ کوئی ایسی چیز دے گیا ہے جس کا تعلق اگر لڑکی کے اغواہ کے ساتھ نہیں تو کسی اور بارداد کے ساتھ ہوگا اگر وہ پیسے یا کپڑے دے جاتا تو آمی ضرور بتا دیتی گھوش نے کہا کہ چلو اس کے گھر کی تلاشی لی جائے وہ اٹھا اور آمی اٹھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اسے ابھی تک یقین تھا کہ وہ گھوش کو رام کر لے گی میں نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹا اور گھوش سے الگ کیا رات ہو گئی تھی گھوش نے کہا کہ تلاشی میں دیر نہیں کرنی چاہیے ہم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں شاید کوئی سراغ مل جائے ہیٹ کونسٹیبل موغی سددین ایک اور کونسٹیبل کو بھی ساتھ لے لیا گیا راستے میں آمی نے کئی بار گھوش کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن ہم میں سے کسی نہ کسی نے اسے گھسیٹ لیا اندھیرے میں اتنا لمبا سفر کر کے ہم اس کے گھر پہنچے سرکار سویا ہوا تھا ہماری آواز پر اس نے بتی جلائی آمی نے دانت پیس کر اسے گالی دی اور کہا میں تیری بوٹی بوٹی کرا دوں گی یہ سب تیری کرتوت ہے سرکار ڈر گیا گھوش نے آمی سے پوچھا کہ باکس کہاں ہے اس نے غصے سے جھونپڑے کے کونے میں رکھا ہوا ایک لکڑی کا باکس دکھا کر کہا وہ ہے دیکھ لو کیا دیکھتے ہو باکس کھولا اس میں بڑے اچھے کپڑے تھے جو اس قسم کے غریبوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے یہ ہٹ آئے تو چاندی کے دو تین معمولی سے زیورات نکلے اور ان میں سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی اور سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی لڑکی کے باپ نے بتایا تھا کہ لڑکی کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی گھوش نے آمی سے پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں تمہاری ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا سرکار نے کہا یہ دونوں چیزیں ہماری نہیں ہیں گھوش نے مجھے کہا کہ زمیندار اور اس کی بیوی کو بلالاؤں میں دونوں کو لے آیا تو گھوش نے جھمکے اور انگوٹھی انہیں دکھا کر پوچھا کہ وہ ان چیزوں کا پہچانتے ہیں ماں نے جھپٹ کر دونوں چیزیں گھوش کے ہاتھ سے لے لی اور بڑی تیزی سے بولی یہ میری بیٹی کا زیور ہے کہاں ہے وہ میری بچی کہاں ہے اور وہ رونے لگی بتاؤ گھوش نے آمی سے کہا اس سوال کا جواب تم دے سکتی ہو وہ ڈھیٹ ہو گئی کچھ بھی نہ بولی مغیس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور کہا بولو ان کی بیٹی کہاں ہے اس نے مغیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا اور جواب دینے کی بجائے سرکار کو گھورنے لگی اس کے دانت پس رہے تھے سرکار کو کچھا کھا جائے گی چوکی لے چلو گھوش نے کہا نہیں جاؤں گی آمی نے کہا گھسیٹ کر لے چلو گھوش نے کہا ہم نے اسے گھر سے گھسیٹ کر نکالا باہر آ کر وہ گھسیٹے بغیر چلنے لگی راستے میں گھوش اسے بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا رہا کہ اب اس نے کچھ چھپایا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا ہمدردی کے رنگ میں اس کے دل میں گھوش نے جو ڈر پیدا کیا اس نے بہت کام کیا جب چوکی میں پہنچے تو گھوش نے اتنی رات گزر جانے کے باوجود نہ خود آرام کیا نہ ہم میں سے کسی کو آرام کرنے دیا اس نے مجھے اور مغیس کو اپنے ساتھ پٹھا لیا دوسرے کونسٹیبل کو اس نے آمی کے لئے کھانا لانے کو کہا وہ چلا گیا تو گھوش نے آمی کو جو خوف سے مری جا رہی تھی کہا تم اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھو ہم سے بالکل نہ ڈرو تم ہماری حفاظت میں ہو وہ ڈکیت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کا دل موم کرنے کے لئے گھوش اس کے ساتھ بڑے پیارے لہچے میں باتیں کرتا رہا ہیٹ کونسٹیبل مغیس نے اور میں نے بھی ہمدردی کی باتیں کی اس سلوک نے اتنا کام کیا جو تشدد سے نہیں لیا جا سکتا تھا کھانا آ گیا جو اس نے پیٹ بھر کر کھایا پہلے سوال پر ہی اس نے ڈکیت کا نام لیا جو میرے ذہن سے اتر گیا ہے اور کہا لڑکی کو وہ لے گیا ہے بیچنے کے لئے گھوش نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا کالی دیوی کو قربانی دینے کے لئے کہاں گھوش نے حیران ہوئے بغیر پوچھا اس نے یہ نہیں بتایا آمی نے جواب دیا کہتا تھا دور جنگلوں میں لے جاؤں گا یہ سن کر کہ لڑکی کو کالی دیوی کے قربانی کے لئے لے جایا گیا ہے ہم میں سے کوئی بھی حیران نہ ہوا پرانے زمانے کے محشور رہزن اور ڈاکزن جنہیں تھک کہا جاتا تھا کسی خیالی دیوی کے پرستش کیا کرتے تھے اسے عرف عام میں کالی ماتا جا کالی دیوی کہا جاتا تھا ان تھگوں کے گروہ ہوا کرتے تھے جو کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے ریلوے ٹرین نئی نئی چلی تو وستی ہندوستان کے نامی گرامی تھگ ریل گاڑیوں تک کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے انگریزوں نے ان کی سرکوبی کے لیے فوج تک کو استعمال کیا تھا آپ نے امیر علی تھگ اور سلطانہ ڈاکو کے قصے پڑے ہوں گے یہ انہی تھگوں میں سے تھے جنہوں نے فوج تک کو زج کر کے رکھ دیا تھا یہ تھگ رہزنی یا ڈاکی کی مہم پر روانگی سے پہلے کالی دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب رسمیں ادا کرتے اور قربانیاں دیتے تھے آسام کے پہاڑی علاقوں میں جہاں لوگ انسانی کھوپنیاں گھروں میں رکھتے تھے وہاں انسانوں کی قربانی کا بھی رواج تھا مجھے تنا پتہ چلا تھا کہ یہاں کے بی تھگ اور ڈاکو کالی دیوی کے پرستش کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ واردات سے پہلے کالی دیوی کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے گوشت نے آمی سے پوچھا کہ یہ ڈکیت کوئی بڑی واردات کرنے گیا ہے آمی نے بتایا کہ اس نے دس بارہ آدمی اکٹھے کر کے اپنا گروہ بنا لیا ہے ابھی انہوں نے کوئی بڑی واردات نہیں کی اس نے آمی کو بتایا تھا کہ اس نے کالی دیوی کے ایک مہند سے پوچھا تھا کہ اپنے گروہ کی پہلی واردات سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے جس سے دیوی کی رضا حاصل ہو جائے مہند یا پروہت نے اپنا جنتر منتر کر کے اسے بتایا کہ ایک کماری لڑکی کی قربانی دینی ہوگی اس نے ڈکیت کو ایسی لڑکی کی خاص نشانیاں بتائیں عمر بھی بتائی اور آنکھوں کا کوئی خاص رنگ بتایا مجھے اب یاد نہیں رہا کہ یہ رنگ اور دوسری نشانیاں کیا تھی ڈکیت ایسی لڑکی کی تلاش میں رہا ایک روز وہ آمی سے ملنے آیا ہوا تھا اس نے اس ہندو زمیدار کی بیٹی کو دیکھا اس میں اسے ساری نشانیاں نظر آ گئیں اس سے پہلے اس نے آمی کو نہیں بتایا تھا کہ اسے ایک خاص قسم کی لڑکی کی ضرورت ہے زمیدار کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے آمی بگڑ گئی کہ وہ اس لڑکی کو اپنے لئے اغوا کرنا چاہتا ہے اور آمی سے اس کا دل بھر گیا ہے ڈکیت نے اسے بتا دیا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں اغوا کرنا چاہتا ہے ڈکیت نے آمی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ اپنا گروہ پہلی واردات کر لے تو وہ آمی کو ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جائے گا آمی نے اسے بتایا کہ یہ لڑکی اس کی سہیلی ہے اور اس کے اغوا میں وہ مدد کر سکتی ہے انہوں نے اغوا کے طریقے سوچے لیکن مشکل نظر آتے تھے آمی نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ لڑکی کو کسی رات گاؤں سے باہر لے آئے گی اور ڈکیت وہاں موجود رہے ڈکیت چلا گیا دوسری دن آمی نے لڑکی سے کہا کہ کسی رات گاؤں سے ذرہ دور چل کر کھیلیں گودیں گے لڑکی نے اسے بتایا کہ ماں باپ اسے رات زیادہ دیر باہر نہیں رہنے دیتے اور وہ گاؤں سے باہر تو جانے ہی نہیں دیں گے انہی باتوں میں لڑکی نے ہس کر کہا کہ میں آدھی رات کے ادھر یا ادھر پیشاپ کے لئے جھومپڑے کے پچھوارے جاتی ہوں اور فوراں واپس آ جاتی ہوں آمی کا دماغ بھی مجرموں والا تھا اس نے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ لڑکی ہر رات ذرہ سے وقت کے لئے باہر نکلتی ہے دو تین روز بعد ڈکیت آیا آمی نے اسے لڑکی کی یہ روز مرہ کی عادت بتائی ڈکیت نے کہا کہ آج ہی کی رات کوشش کرتے ہیں سرکار کون کے پروگرام کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا ڈکیت آمی سے یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ فلان وقت وہ فلان جگہ آ جائے گا رات کے تیشدہ وقت پر آمی گھر سے نکل گئی سرکار میں جرت نہیں تھی کہ اسے رات کو باہر جانے سے روک سکتا وہ ڈکیت سے جا ملی دونوں زمیدار کے گھر کے پچھوارے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے آمی نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ ان دونوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ آمی ڈر گئی اس نے ڈکیت سے کہا کہ میں تمہیں صحیح جگہ صحیح وقت پر پہنچا چکی ہوں میں جاتی ہوں کیونکہ اغواہ میں میں تمہاری کوئی اور مدد نہیں کر سکتی مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی غلطی کر بیٹھوں اور ہم دونوں پکڑے جائیں ڈکیت نے اسے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ لڑکی اسی وقت ہر رات باہر نکلتی ہوگی میں کوئی اور طریقہ سوچ رہا ہوں اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی وہ سرگوشیوں میں بحث کرتے رہے اور ان میں جھگڑا بھی شروع ہو گیا اتنے میں انہیں جھوپڑے کہ پہلو میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا آمی نے ڈکیت سے کہا کہ یہ وہی ہوگی سایہ رکھا اور غائب ہو گیا ڈکیت نے کہا کہ وہ بیٹھ گئی ہے ڈکیت بیٹھے بیٹھے سے رکھنے لگا آمی ذرا آگے ہو گئی اس نے دیکھا کہ لڑکی اٹھی اور ڈکیت نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا لڑکی کی آواز تنکلی وہ سولہ سال کی نازک سی لڑکی تھی اور ڈکیت جنگلوں اور پہاڑیوں میں بیڑیوں کی طرف گھومنے پھرنے اور شکار پر جھپٹنے والا تیس پینتیس سال کی عمر کا مرد تھا وہ لڑکی کو اٹھا لیا اور آمی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ گاؤں سے دور جا کر اس نے لڑکی کو اتارا وہ رونے لگی تو ڈکیت نے اس کے موں پر کپڑا بان دیا پھر اس نے لڑکی کے کانوں سے جھمکیا اور انگلی سے انگوٹھی اتاری اور آمی کو دے کر کہا یہ تمہارا انام ہے اب زبان بند رکھنا تم اب چلی جاؤ آمی کو معلوم تھا کہ یہ زیور سونے کا ہے اس نے لڑکی کو یہ زیور پہنے دیکھا تھا آمی بہت خوش ہوئی لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے وہ پہن کر گاؤں میں نہیں پھر سکے گی وہ جنگلی عورت تھی صرف جرم کی کامیابی اور سونے کی دو چیزیں حاصل کر کے ہی خوش ہو گئی ڈکیت لڑکی کو کندے پر ڈال کر لے گیا اور آمی اپنے گھر آ گئی اس کا خامن سویا ہوا تھا وہ دراصل سویا ہوا نہیں تھا آمی نے جھمکے اور انگوٹھی باکس میں رکھ دیئے اب ہمارے لئے مسئلہ یہ تھا کہ ڈکیت کو کہاں ڈھونڈا جائے آمی کہتی تھی کہ اس نے اسے اشارت تک نہیں دیا کہ وہ لڑکی کی قربانی کہاں دے گا گھوش نے کہا کہ لڑکی تو ماری جا چکی ہے اب مجرم ہی ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے اسے ڈھونڈنے کے لئے دور دور کے تھانوں اور پولیس چوکیوں کے تلع دینی تھی گھوش کو اچانا کہ خیال آ گیا اس نے آمی سے پوچھا وہ اب تمہارے پاس نہیں آئے گا ایسے تو نہیں کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ گی میں کیسے جا سکتی ہوں آمی نے جواب دیا اس نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ کہہ کیا تھا کہ چھ سات روز بعد آؤں گا میں نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آئے گا تو اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے میں اب سرکار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے شک ہے کہ اس لڑکی کی وہ قربانی نہیں دے گا گھوش نے کہا اسے یہ لڑکی اچھی لگی تھی اس لئے تمہاری مدد سے اسے لے گیا ہے اب وہ تمہاری جگہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے تو ہم اسے پکڑ لیں گے اسے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے آمی کے آنسو نکلائے سسکی لے کر بولی مجھ سے غلطی ہوئی کہ اسے یہ نہ پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا وہ آئے گا مجھے امید ہے کہ آئے گا اس سے یہ یقین ہو گیا کہ ڈکیت واقعی اسے اپنا ٹھکانہ نہیں بتا کر گیا آمی کو حوالات میں بند کر دیا گیا گھوش کا دماغ بڑا اچھا تھا اسے مجھے اور مغیس سے کہا کہ تم دونوں اسی وقت آمی کے گھر جاؤ اور سرکار سے کہو کہ ڈکیت آئے گا وہ آئے تو سرکار اسے یہ بتائے کہ آمی مزاروں اور کسانوں کے جھونپنوں میں گئی ہے اور وہ اسے بلال آتا ہے ڈکیت کو گھر بٹھا کر سرکار دوڑتا وہ چوکیا کر اطلاع دے گھوش نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈکیت آ ہی کیا ہو اس نے سرکار کے ساتھ بھی تو دوستی بنا رکھی تھی اگر وہ آ گیا ہو تو اسے پکڑ لیا جائے گا ہم دونوں آمی کے گاؤں گئے صبح ہونے والی تھی سرکار کو جگایا وہ گھر میں اکیلا تھا اس نے بتایا کہ ڈکیت نہیں آیا ہم نے اسے وہ باتیں سمجھائیں جو گھوش نے ہمیں بتائیں تھی سرکار کے دل میں ڈکیت اور آمی کے خلاف انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی وہ ہمارے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہم نے اس کا حوصلہ مضبوط کیا ہمیں معلوم تھا کہ وہ ڈکیت سے ڈرتا ہے اسے اچھی طرح سمجھا بجا کر اور اسے پکا کر کے ہم دونوں چوکی میں آ گئے گھوش نے ہس کر کہا میں نے جیسے سوچا ہے میں سے ہوگا نہیں مجھے یقین نہیں کہ وہ ڈکیت آ جائے گا اگر وہ آ گیا تو سرکار چوہی کی طرح ڈر جائے گا اور وہ ہی کرے گا جو اسے ڈکیت کہے گا اور یہ بھی ہوگا کہ سرکار اسے بتا دے گا کہ آمی چوکی میں ہے اور گمشدہ لڑکی کے زیورات اس سے برامت کیے گئے ہیں گھوش نے اپنے تھانے کو اپنی کاروائی کی تلا دی اور ڈکیت کی تلاش کے لیے تھانے کی مدد مانگی تھانہ انچارج نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اسی رات کا واقعہ ہے کہ چوکی میں ایک آدمی آیا وہ جھکا ہوا تھا اس لئے ہم پہچان نہ سکے کہ کون ہے اس کے کندوں پر ایک آدمی تھا جس کا سارے کندے کی طرف اور ٹانگیں دوسرے کندے کی طرف لٹک رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاس مغیس بیٹھا ہوا تھا اس نے بنگالی زبان میں گالی دے کر اردو میں کہا لو ایک اور کیس لکھو یہ لاش لائیا ہے اس آدمی نے کندوں پر اٹھائی ہوئے آدمی یا لاش کو یوں پھینکا جیسے بوری ہو وہ خود سیدھا نہ ہو سکا گر پڑا اور پیٹ کے بل لیٹ گیا اس کی سانسیں اکڑی ہوئی تھی ہم نے قریب جا کر دیکھا تو ہمیں یقین نہ آیا یہ آدمی سرکار تھا اور جسے وہ اٹھا کر لائیا تھا وہ اس کی بیوی کا دوست ڈکیت تھا ڈکیت بے ہوش تھا گوش آ گیا اس نے ڈکیت کو پہچان لیا اسے اس نے پہلے کئی بار دیکھا تھا سرکار کی حالت بہت بری تھی وہ ڈکیت کو بہت دور سے اٹھا کر لائیا تھا اس کے موں سے بات نہیں نکلتی تھی سرکار کے سنبھلنے سے پہلے ڈکیت ہوش میں آ گیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے سرکو زور سے جھٹکا دیا پھر ادر ادر دیکھا اسے چوکی اور پولیس نظر آئی تو اس کا موں کھل گیا وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اچانک بھاگ اٹھا ہم سب اس کے پیچھے بھاگے مغیس ہم سب سے پہلے اس تک پہنچا اور اس کے ٹکھنے پر لات ماری تو ڈکیت اوندھے موں گرا اسے چوکی میں لے آئے بھئی تم آمی سے ملنے آئے تھے نا گھوش نے اسے کہا آو تمہاری ملکات کرا دیں گھوش اسے حوالات کے سامنے جا کھڑا کیا جہاں آمی بند تھی آمی صلاحوں کے ساتھ لگی کھڑی تھی اس کے موں سے کوئی بات نہ نکلی ڈکیت نے اسے کہا یہ اس سرکار نے کیا ہے اب یہ زندہ نہیں رہے گا سرکار اسے جس طرح بہوشی کی حالت میں چوکی میں لائیا تھا یہ ایک موجزہ تھا اور بڑا ہی دلچسپ یہ گھوش کی اکلمندی تھی کہ اس نے موجزہ اور موجزہ کو سرکار کے پاس یہ طریقہ بتانے کیلئے بھیج دیا تھا کہ ڈکیت آئے گا اور سرکار کسی بہانے چوکی اطلاع دے دے یہ طریقہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا تھا جس کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چوکی دو میل دور تھی یہ فاصلہ ٹیکریوں جنگل اور جگہ جگہ پانی کی وجہ سے چار میل جتنا ہو جاتا تھا واقعہ اس طرح ہوا کہ سرج غروب ہوتے ہی ڈکیت سرکار کے گھر آ گیا سرکار نے اسے کہا کہ آمی ذرا دور کے جھوپڑوں کو نکل گئی ہے وہ اسے بلال آتا ہے وقت ذرا زیادہ لگ جائے گا کیونکہ جگہ دور ہے اور بہت سی عورتیں وہاں جمع ہوں گی وہاں سے آمی اتنی جلدی اٹھے گی نہیں سرکار بلکل اسی طرح جس طرح ہم اسے سمجھا آئے تھے بہت تیز چوکی کی طرف چل پڑا اس نے آدھا فاصلہ تیہ کر لیا تھا وہ تنگ سی پگڑنڈی پر آ رہا تھا اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی وہ چلتا گیا پیچھے والا آدمی اور تیز چلنے لگا اور سرکار کے قریب آ کر بولا ٹھہر سرکار جا کہاں رہا ہے یہ آواز ڈکیت کی تھی وہ آدھی مجرم تھا کچھا آدمی نہیں تھا سرکار کے پیچھے چل پڑا تھا تاکہ وہ دھوکہ دینا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے سرکار رک گیا ڈکیت نے اس کی موں پر تھپڑ مارا اور کہا واپس چل آمی کو آ لینے دے میں تو جوہی سزا دوں گا جو تمہیں بتائی تھی چوکی جا رہا تھا تو سرکار کو ہم سب بزدل سمجھتے تھے اس کی بزدلی ادھر اصل غریبی اور قسم پرسی کا نتیجہ تھی اس کے سینے سے انتقام کا شولہ نکلا تو اس کے ہاتھ میں موٹا سے ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈا استعمال کرنے کی وجہ ہے ڈکیت کے پیٹ میں گھونسا مارا ڈکیت دوہرا ہو گیا سرکار نے پوری طاقت سے اس کے سر کے بالائی اور ذرہ پچھلے حصے پر ڈنڈا مارا یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی سی ذرہ پڑے تو طاقتور انسان بھی بے ہوش ہو جاتا ہے ڈکیت چکرا کر گرا سرکار نے دیکھا کہ وہ ہل نہیں رہا تو اس نے اسے کندو پر اٹھا لیا اور چوکی کی طرف چل پڑا وہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی تھا اپنی طاقت سے زیادہ وزن اٹھائی ہوئے چلتا گیا چوکی سے تھوڑے ہی دور ڈکیت کی جسم نے حرکت کی وہ ہوش میں آ رہا تھا سرکار نے اسے نیچے پھینک دیا وہ آہستہ آہستہ اٹھا سرکار نے اس کے سر کے اسی مقام پر ڈنڈے کی شدید ضرب لگائی وہ پھر بے ہوش ہو گیا سرکار اسے اٹھا کر چوکی لے آیا اگر انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے گھوش نے ڈکیت سے پوچھا لڑکی کی جان کی قربانی دی جا چکی ہے کونسی لڑکی کی قربانی اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو آمی میرے پاس ہے گھوش نے کہا لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی میرے پاس ہے اگر لڑکی زندہ ہے تو ہمیں دے دو صرف اغواہ کی سزا ملے گی اگر لڑکی نہ ملی تو قتل میں سزائے موت پاؤ گے وہ اپنے آپ کو استاد سمجھتا تھا لیکن گھوش زیادہ استاد تھا ڈکیت نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن گھوش نے اسے ایسے گھیرا کہ ڈکیت مان گیا ڈکیت نے کچھ وعدے لیے جو گھوش نے دے دیئے ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ لڑکی برامد ہونے کے بعد گھوش ڈکیت کے لیے حراست سے فرار ہونے کا موقع پیدا کر دے گا یہ ایک چھوٹا وعدہ تھا لڑکی ابھی زندہ ہے ڈکیت نے کہا جس رات چاند پورا ہوگا اس رات اس کا سر کاٹا جائے گا چاند پورا ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے گھوش نے اسے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے اس نے ایک جگہ بتائی جو آسام کے شمال میں جنگلی اور پہاڑی علاقہ تھا یہ جگہ ہماری چوکی سے بیس مل کے لگ بگ تھی اس نے بتایا کہ جنگلوں میں رہنے والے فقیر لڑکی پر ہر رات کچھ پڑتے ہیں یہ سلسلہ چاند کی چودویں تک ختم ہو جائے گا اس رات لڑکی کا سر کاٹ کر فقیر لے جائیں گے اور اس کا کلیجہ شیر کی کچھار میں پھینک دیا جائے گا باقی جسم دریا میں بہا دیا جائے گا تھانے سے پولیس پارٹی کا انتظام کیا گیا گھوش پارٹی کمانڈر تھا میں بھی اس پارٹی میں شامل تھا ہم سب رائفلوں سے مسلح تھے گھوش کے پاس ریوالور تھا پارٹی اس طرح روانہ ہوئی کہ منزل پر رات کو پہنچے ہم بڑے اچھے وقت پہنچے وہ پہاڑیوں کے درمیان ہموار جگہ تھی وہاں درخت وغیرہ تھے ڈکیت کی رہبری میں ہم اس جگہ پہنچے اور رک گئے آگ جل رہی تھی جس کی روشنی کافی تھی چھے ننگ دھنگ آدمی ایک دائرے میں ایک دوسرے کے پیچھے اچھل اچھل کر چل رہے تھے اور کچھ کنگنا رہے تھے ان کے درمیان کوئی بیٹھا ہوا تھا ڈکیت نے بتایا کہ وہ لڑکی ہے گوش نے پارٹی کو پھیلا کر آگے بڑھایا ان دا آدمیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب ہم انہیں گھیرے میں لے چکے تھے گوش کے للکارنے پر وہ رک گئے گوش ریوالور ہاتھ میں لیا ان کے قریب آ گیا پھر ہم سب ریفلیں آگے کی آگے چلے گئے ان میں سے ایک نے ہمیں یہ کہہ کر درا دیا کہ کالی دیوی تم سب کو اندھا کر دے گی اور تمہاری بیویوں بہنوں بیٹھیوں اور ماں کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا اس نے کوئی چھوڑ دھمکیاں بھی دیں درمیان میں لڑکی بلکل برہانہ شیر کی کھال پر بیٹھی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے وہ وجد کی حالت میں آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا جب لڑکی کو گوش اٹھانے لگا تو لڑکی نے اوپر دیکھا اور کہہ کہہ لگانے لگی اس کی یہ حالت بتاتی تھی کہ اسے کوئی نشاور چیز دے دی گئی ہے یہ سارے آدمی قریب ہی غار میں رہتے تھے اس میں سے لڑکی کے کپڑے برامد ہوئے جو بڑی مشکل سے اسے پہنائے گئے وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی غار سے جو چیزیں برامد ہوئیں ان میں نشاور پانی بھی تھا جو لڑکی کو پلایا جاتا تھا سب کو چوکی میں لے آئے یہ ننگ دھڑنگ آدمی عدالت میں بھی پولیس کو کوستے رہے کہ ان کے مذہب کی توہین کی گئی ہے لڑکی دو روز بعد ہوش میں آئی اسے اتنا ہی جانت تھا کہ ایک آدمی اسے اٹھا کر لے گیا تھا اور ان آدمی انہوں سے پانی پلایا تھا اس کے بعد اسے کچھ شاد نہیں آتا تھا ڈکیت کو دس سال آمی کو پانچ سال اور ان نانگے قبائلیوں میں سے ہر ایک کو سات سات سال سزائے قید دی گئی اور سرکار کو نکد انام اور سند ملی تھی لسنز اس کے ساتھ یہ دلچسپ کہانی ختم ہوتی ہے امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ